آئیے یہ کتاب میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ ہے بریلویت یہ کتاب بڑی مارکت الارام آنی جاتی ہے ان کے ہاں اور کہا جاتا ہے کہ سب بریلوی فرقے کے رد میں اس سے بڑی لا جواب کتاب آج تک لکھی ہی نہیں گئی کبھی اللہ نے موقع دیا تو پوری اس کتاب کا ہی پوسٹ مارٹم کیا جائیں گا کبھی کہ ایک ایک عبارت بتا کے کہاں کا کتنا جھوٹ لکھا ہے ان لوگوں نے لیکن سب آج ایک عبارت دکھا رہا ہوں لکھنے والے مصنف آپ آلہ حضرت کہے تو بڑا ان کو رونا آتا ہے آلہ حضرت کہے اگر آپ امام حمد عضا فادل بریلوی کو تو رونا آتا ہے مگر یہ ابھی ابھی کے ہیں مولانا احسان الہی زہر ان کو لکھا ہے امام الاسر یعنی اس زمانے کے یہ امام ہے امام الاسر نے کتاب لکھی ان کے گہر مقلدین اہل حدیث کے ادارہ ترجمان السنہ سے کتاب چھپی ہے ہمارے بریلیوں کے خلاف اس کتاب کا دیکھئے صفحہ نمبر ونیس کتاب کی تعریف میں مدینہ مندورہ کے ایک بہت بڑے عالم نے تقریز لکھی ہے تقدیم کے نام پہ وہ لکھا گیا ہے دیکھئے لکھا ہوا ہے نام ان کا فضیلت الشیخ اتیہ سالیم ان کی ڈگری بھی لکھی ہے جج شرعی عدالت یہ شرعی عدالت کے کون ہے جج ہے فیصلہ کرتے ہیں جج شرعی عدالت مدینہ منورہ وہ مدرس مدرس یعنی یہ پڑھاتے بھی ہیں عالموں کو وہ خطیب مسجد نوی شریف یعنی مسجد نوی کے خطیب بھی ہے شرعی عدالت کے جج بھی ہے پڑھانے والے استاد بھی ہے عالموں کے اور مسجد نوی کے یہ خطیب بھی ہے آئی ایس کتاب میں وہ کیا لکھتے درہ دیکھیں صفحہ نمبر بیس پر آتے ہیں کہتے ہیں اس زمن میں یہ بات بھی اہم اور قابل توجہ ہیں کہ جناب احمد رضا صاحب کا استاد مرزا غلام قادر بیگ مرزا غلام احمد قادیانی کا بھائی تھا یہ شرعی عدالت کے جج مدینہ منورہ کے جج دن دھاڑے اتنا بڑا جھوڑ بول رہے ہیں کہ روح زمین پر اتنا بڑا جھوڑ جو ہے نا کفار بھی نہیں بولتے ہوں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ عالی حضرت کا جو استاد تھا وہ کون تھا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جس نے کہا تھا میں نبی ہوں اس کا بھائی غلام قادر بیگ تھا وہ عالی حضرت کا استاد تھا اب آگے بڑھتے ہیں یہ ایک بہت بڑے ان کے ابھی حال کے ابھی بڑے علامہ گینے جا رہے ہیں ان کو بہت بڑاوہ دیا جا رہا ہے کیونکہ دیوبندیوں میں جو ابھی ایک مناظر تھے تاہیر گیاوی صاحب اب وہ بہت بوڑے ہو گئے ہیں تو نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب وہ رہانی معاملہ ویسے بھی جب بھی وہ آتے تھے دھاڑتے ہوئے تو اہل سنت کے علماء کے پاس مناظرہ ہوتا تھا آنے کے بعد دھاڑتے ہوئے آتے تھے مولانا رب نواز حنفی پاکستان کے ابھی میں نے سنا بیچ میں حالکہ وہ ویڈیو ابھی تک میرے ہاتھ لگا نہیں ہے اور اس لئے نہیں لگ پایا وہ دو وجہ ہے کہ جناب ویڈیو پہ آتے نہیں ہیں مگر عجیب طریقے سے ویڈیو پہ آتے ہیں جب آتے تو چہرہ دھنلا دھنلا ہو جاتا ہے سامنے آتے بھی نہیں ساپ چھپتے بھی نہیں عجب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں اب بھائی یا تو ویڈیو سے جب بچنا ہے تو پوری طرح بچیے اور آنا ہے تو کھل کر آجائیے یہ کیا لگایا چہرہ دھنلا دھنلا چہرے دھنلے ٹی وی پر کس کے دکھائے جاتے ہیں میں نہیں بول رہا ہوں آپ بولیں کس کے دکھائے ہیں دو ہی چیزوں کے دکھائے جاتے ہیں یا تو ریڈ علاقے کی وہ جو ہوتی ہے یا آتنگوادی ہوتا ہے جو بہت بڑا آتنگوادی ہے تو چہرہ دھنلا یا کوئی برا کام کرنے والی ہے تو چہرہ دھنلا اب ان کا بھی چہرہ دھنلا تو اب یہ دھنلے چہرے کے ساتھ آئیے کیا کہتے درخور سے سنیے رب نواز حنفید دیوبن کے آلی میں سنیں ان کی اپنی تمام کتابوں میں علمیزان میں حیاتِ عالی حضرت میں سوانِ عالی حضرت میں ملفوظات میں اور اسی طرح تمام ان کی احمد رضا خان کی حیات پر لکھی جانے والی کتابوں میں یہ بات داور طور پر لکھی ہوئی ہے کہ احمد رضا خان نے ساری کتابیں مرزا غلام احمد قادیانی کے بھائی مرزا غلام قادر سے پڑی ہیں تمام برلویس چیز کے محترس ہیں کہ احمد رضا خان نے یہ علمی کتابیں کسی عالم محدد مفسر سے نہیں بلکہ یہ علمی کتابیں پڑی ہیں تو احمد رضا خان نے غلام احمد مرزا غلام احمد قادیانی جو جھوٹا نبی تھا جھوٹا نبی انہیں کبھ نے دعویٰ کیا تھا اس کے بھائی مرزا غلام قادر سے پڑی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ احمد رضا خان سال میں دو مرتبہ مرزائیوں کی مسجد میں تقریر کرتا تھا المیزان انیس سو بہتر کا چھپا ہوا ان کا اپنا رسالہ اس میں اس مرزائی مسجد کی تصویر بھی ہے جائے مدردہ خان اپنے سال میں دو مرتبہ جو ہے وہ بیان کرتا تھا کلیر طور پر آپ کے سمجھ میں آگیا رب نواز حنفی نے کتنے الزامات لگایا پہلا کچھ حوالوں کے کتابوں کے نام دیئے انہوں نے اور یہ کلیب انشاءاللہ اب نیٹ پر جائیں گے میری بھی یہ ابھی سننے میں یہ آیا جو میں بولنا چاہ رہا تھا کہ دیوبند آئے ہوئے تھے یہی یوپی کے مدرسے میں اور دیوبند میں آکے انہوں نے چیلنج کیا کہ صاحب یہ آلت کے خلامہ تقریر کیے یہی سب بولا وہاں اور کہا کہ بریلیو میں ہمت ہو تم مجھے ثابت کر دے میں رہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ یہ بولتے اور پھر بھاگ کیوں جاتے تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس مجمع میں بھی اور پھر یہ تقریر انشاءاللہ نیٹ پر بھی جائیں گی رب نواز حنفی اگر سنے اور اس تک جائے اور نہیں جائے تو اس کے اگر چاہنے والے علماء دیوبند یا دیوبند کے چاہنے والے یہ میری آواز سنے تو میں اس سے منادرہ کرنے کے لئے تیار ہوں ہمت ہو تو اس سے منادرے کی سیٹنگ کروا ہو علماء کی ضرورت نہیں ہے یہ اس لائے کی نہیں ہے جو چہرہ چھپائے وہ علماء کے سامنے کے آئیں گا جو عوام کے سامنے آنے کے لئے تیار نہیں جس کی بزدلی کا یہ عالم کہ وہ عوام کے سامنے چہرہ چھپائے تو تاج و شریع کے سامنے تو موت دیں گا یہ تو اس کا لیول اتنا اوچہ نہیں ہے اس کے لئے ہم جیسے غلام کافی ہے کل ایک اور اتراز آیا تھا آج شاید موقع نہ ملے جلتہ لیٹ شروع ہوا ہے تاج و شریع کو تاج و شریع کیوں کہتے ہیں تو کل انشاءاللہ میں اس کا بھی جواب دوں گا کل کا جہاں جلسہ ہے ہال میں ہے کوئی شاید تو کل انشاءاللہ اس کا بھی جواب اور مسلکِ آلہ حضرت کو مسلکِ آلہ حضرت کیوں بولتے ہیں تو کل ان کو مسلک بھی سمجھا جوں گا انشاءاللہ تو بہرحال اب آئیے بات جو میں کرنا چاہا رہا ہوں میں چیلنج کرتا اس نے چند کتابوں کے نام لیے پہلے نام سننے میں نے لکھا ہے علمیزان اس کتاب کا بار بار نام لے رہا تھا حیاتِ آلہ حضرت جو علامت زفر الدین بیاری رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئے ہیں سوانِ آلہ حضرت الملفوظ کہتا ہے ان تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ احمد رضا بریلوی کا استاد گلام قادر بیگ گلام احمد قادیانی کا بھائی تھا پہلا چیلنج اگر اپنے باپ کی اور اپنے ماں کی اصل اولاد ہے خطا نہیں ہے کہیں ڈیفالٹ نہیں ہے فالٹ نہیں ہے اوریجنل پیور ہے اگر تو ان کتابوں میں پہلے یہ دکھا دے کہ کہاں لکھا ہے کہ گلام قادر بیگ جو ہے وہ گلام احمد قادیانی کا بھائی تھا جو آلد کا استاد تھا یہ جو کتابوں کے نام لیے ان کتابوں میں یہ دکھا دے پہلی بات اور دوسری بات گلام احمد قادیانی کا بھائی جو قادر مرزا قادر بیگ ہے اس کا نام مرزا قادر بیگ ایک عالم تھا پہلے یہ ثابت کر دے وہ اور تیسری بات تیسری یہ ہے کہ وہ آلد حضرت کو اس نے پڑھایا تو کہاں پڑھایا اور کب پڑھایا اور ایک چوتہ اس نے جھوٹ کیا بولا ساری کتابیں مولانا احمد رضا نے کسی عالم فاضل سے نہیں پڑھی ساری کتابیں مرزا قادر بیگ سے پڑھی آئیے ان کی نالج بڑی کام ہے یہ اپنے باپ کی خبر نہیں رکھتے تو ہمارے اببہ کی کیا خبر رکھیں گے یہ تو ہمارا ظرف ہے جو ان کا نصب نامہ بھی جانتے اور اپنا بھی نصب نامہ جانتے ہمیں سب کے سجنے معلوم ہیں کہ کون کہاں سے آیا ہے آئیے میں بتاتا ہوں آلہ حضرت کے اخصہ تیزہ کون کون تھی سب سے پہلے استاد علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی آلہ حضرت کے والی دوسرے حضرت شاہ علی رسول مارہوی آلہ حضرت کے پیر و مرشید آلہ حضرت نے اپنے پیر و مرشید سے علم جفر پڑا ہے مگر قربان جائیے آلہ حضرت کی شان و عظمت پر شاہ علی رسول سی نصب سید بھی ہیں ساداد ہیں سید بھی پیر و مرشید بھی استاد بھی مگر آلہ حضرت میں کتنا فقر کرتے تھے کہاں کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ پوچھے شاہ علی رسول کیا لایا احمد رضا کو پیش کرو مولا یہ لایا یہ شاہ علی رسول سے پڑھا اس کے بعد حضرت علامہ شیخ احمد بن دہلان شافی المکی جو مکہ مکرمہ کے علم حدیث کے عالم تھے حضرت امام دہلان شافی شافی مسلکے تھے آلہ حضرت نے ان سے علم حدیث کو حاصل کیا شیخ عبد الرحمان سراج مکی یہ بھی مکہ کے عالم آلہ حضرت نے ان سے بھی پڑھا اور حضرت علامہ عبدالعالی رامپوری یہ رامپور کے اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے عبدالعالی صاحب رامپور کے آلہ حضرت نے ان سے پڑھا اور حضرت علامہ عبدالحسین نوری ماروی جو آلہ حضرت کے پیر بھائی بھی ہے مگر آلہ حضرت کے استاد بھی ہے علم تقصیر کے کچھ قائدے آلہ حضرت نے ان سے سیکیور پڑھے اور شیخ حسین بن صالح یہاں بھی اب آلہ حضرت کی عظمت دیکھیں شیخ حسین بن صالح وہ ہے مکہ کے عالم کہ آلہ حضرت ان سے پڑھا یہ ان کے استاد آلہ حضرت کے مگر ایک موقع وہ آیا کہ آلہ حضرت کے علم کا آفتاب اتنا بلند ہوا کہ جب آلہ حضرت دوسری بار حش کے لئے تشریف لے گئے تو شیخ عبو صالح انہیں کھٹیا پہ بٹھاتے تھے اور آپ خود نیچے بیٹھا کرتے تھے اور آلہ حضرتے کہتے ہیں استاد محترم اے شیخ آپ مجھے شرمیندہ کر رہے ہیں تو مجبور ہو کر وہ پکڑ کر جان پوچھ کے زبرستی بٹھاتے اور کہتے ہیں اے احمد رضا آپ کا یہی مقام ہے کہ آپ ہم سے بلند بیٹھیں اور پھر یہی نہیں بلکہ شیخ عبو صالح نے حدیث کی سند مانگی آلہ حضرت سے اور آلہ حضرت نے شیخ عبو صالح کو حدیث کی سند بھی دی یہ آلہ حضرت کے استاد ہے اب آخری میں ایک غلام قادر بیگ بھی آلہ حضرت کے استاد ہے مگر ایک غلام قادر بیگ وہ نہیں ہے جو غلام احمد قادیانی کے بھائی ہے نام ملتے جلتے دیکھیں انہوں نے پہلے بھائی بنا دیا اس کو اب بھائی بنا کے پھر حضرت کا استاد بنا دیا یہ غلام قادر بیگ کون تھے میں بتاتا ہوں انہوں نے آلہ حضرت کو کوئی بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھائی اتدائی سرفنوں کے کچھ کتابیں پڑھائی مگر ایک مقام وہ آیا ہے کہ جب ان کے مسائل رک جاتے اٹک جاتے تو یہ آلہ حضرت سے فتوہ پوچھا کرتے تھے ایک مناظرہ کر رہے ہیں یہ جگہ بدعقیدوں سے اور مناظرے کا عنوان یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے ابزل ہے اور دلیل میں صرف قرآن کی آیتیں پیش کی جائیں گے حدیث نہیں تو انہوں نے آلہ حضرت کی طرف رجوع کیا کہا کہ صحبزادے ایسی کون سی جائے پناہ ہے کہ جہاں پناہ حاصل کریں سوائے آپ کے آپ ہمیں دلیل دیجئے تعالیٰ حضرت نے ان کے سوال پر پوری ایک کتاب لکھی اور اسی کتاب میں بھی اور اس کے علاوہ بہت سارا مواد ہے مگر اسی کتاب میں ان کے زندگی کے حالات بھی کچھ مقتصر لکھے آئیے دیکھئے وہ کتاب یہ ہے اس کتاب کا نام ہے تجلی الیقین بے انہ نبینا سید المرسلین یہ اپنے استاد کے کہنے پر تعالیٰ حضرت نے لکھی اسی میں غلام کا دربیکہ کچھ تار رو پیش کیا گیا دیکھئے یہاں لکھا ہوا ہے حضرت مرزا غلام قادر بیگ ان کا نام ہے غلام قادر بیگ اور اس کا نام ہے مرزا غلام قادر بیگ وہ الگ ہے یہ الگ ہے لال دروازہ منگیرہ اب یہاں وہ خط لکھتے ہیں پہلے کہ حضرت اقدس داما ذل لہم یہاں وہابیہ نے ایک تازہ شگوفہ کا اظہار کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابزل المرسلین ہونے کا انکار کیا پھر ان کا پورا سوال ہے حاشیہ میں نیچے ان کا جو ہے کچھ حالات لکھئے دیکھیں کیا لکھئے کہتے ہیں مسئلہ دریاف کرنے والے بزرگ مولانا حقی مرزا غلام قادر بیگ بریلوی ابن مرزا حسن جان بیگ لکھنوی آلہ حضرت فاضل بریلوی کے ابتدائی اساتذہ اکرام میں سے آپ پچیس جولائی اٹھارہ ستاویس کو لکھنو میں پیدا ہوئے وہ قادیان میں پیدا ہوا یہ لکھنو میں ہوئے والد ماجد لکھنو سے بریلی آگئے اور قلعہ نزد جامعہ مسجد بریلی میں مستقل قیام فرمایا آپ کا یہ مکان ابھی تک بریلی میں موجود ہے آپ کا خاندان ایران سے ہندوستان آیا اور مغل حکومت میں فوجی فرائض سرانجام دینے لگا انہیں مرزا اور بیگ جیسے خطابات دیئے گئے ان کا نام مرزا نہیں تھا یہ جو ہے خطاب دیئے گئے اس زمانے میں خطاب تھا یہ مرزا غلام قادر بیگ کے بھائی مرزا متی اللہ بیگ جب جامعہ مسجد بریلی کے متولی بنے تو آپ نے اعلان کیا کہ اب مسجد کے قریب امام باڑے پر سیاہ جھنڈا اور علم نہیں لہرائیں گا شیاؤں کا باڑا تھا مسجد کے باجو کالے جھنڈے لگاتے تھے تو ان کے بھائی نے کہا اب یہ مسجد کا متولی میں ہوں یہ بازوں میں باڑا ہے یہاں کالے جھنڈے اب نہیں چلیں گے بتائیے یہ گلام احمد قادرانی والے تھے کہ یہ سنی لوگ تھے صاحب سمجھ میں آ رہا ہے تو بہرحال پھر آگے لکھتے ہیں اس بات پر سارے ہندوستان کے شیعہ اتجاج کرنے لگے مگر عالی حضرت کے دادا مولانا رضا علی خان نے ہنفی فقہ کی روشنی میں فتوہ دیا کہ سنی مسجد کی ملحقہ امارت پر مسجد کے متولی کی اجازت کے بغیر کوئی ایسا فیل سامنے نہیں لایا جا سکتا جس کی متولی اجازت نہ دے بہرحال کل ملاکے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مرزا گلام قادر بیک اور ہے گلام احمد قادرانی کا بھائی اور ہے نہ وہ عالم تھا نہ اس نے پڑھایا نہ علیہ جنہوں نے اس کی صورت دیکھی اگر رب نواز ہنفی میں ہمت ہو اور غیر مقلدین میں ہمت ہو تو یہ ثابت کر دے اب یہ جھوڑ کس نے بولا ہے رب نواز ہنفی نے اور دوسرا مسجد نوی کے امام نے جو مسجد نوی کا خطیب ہے امام ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا منافق میں تین کٹہ گری ہوتی ہے باب نمبر چوبیس ہے باب نمبر چوبیس اور چوبیسوں کی صفت کیا بتائی رسول نے کہ جھوڑ بولے یہ منافق کی صفت اس لئے علماء سنت بولتے ہیں منافقوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو جب مسجد میں جاؤ تو مسجد نوی میں ان خبیص اماموں کے پیچھے نمازیں مد پڑا کرو منافقوں کے پیچھے نمازیں منافقوں کے پیچھے نمازیں موسیقی